قاضی شرے کا دہان نیچے سر نیچے بیمی نیوں گنگٹ اٹھا کے دیکھا قاضی صاحب شرے بچوں کی طرح ہجکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کو تر کر رہے ہیں قاضی صاحب اللہ اکبر سوری کوئی ایسی بات کر دی تو مجھے آپ ماف کر دو اور میں نہیں نہیں بتا یہ کلاسیں یہ پیریڈر یہ جماعتیں کہاں سے بڑھ کے آئی کونچی اونیورسٹی میں کون سے کالی سے تربیت لے کے آئی بتا تیرا استاد کون تھا کا انگلی پکڑ کر چلانے والا کون تھا رو کے کہنے گے انگلی پکڑ کر مکتب میں چھوڑنے والا باپ تھا اور گود اور مدرسے کا نام گود تھا استاد کا نام مستانی تھا یہ ساری کے ساری باتیں میری ماں نے مجھے سکھائی ہیں قاضی شرے یوں کر کے بیوی کیا گئے جھولی پہلا کے بیٹھ گئے یا تو بیوی مو دکھائی مانگتی ہے یا تو چہرہ دکھائی جو رو مانگے قاضی صاحب یوں جھولی پہلا کے بیٹھ گئے پھر نمائے اللہ اکبر تجھے ہاتھ بات میں لگاؤں گا جس ماں نے تجھے ایسا بہتری شکرد منایا بتا صبح اس وقت کے اس صبح کس وقت اس ماں کے مجھے چہرے کا دیدار کرائے گی جس نے اللہ اکبر تیری جیسی عورت کو بھیج کر میرے اندھیرے گھر کو جنت منا دیا یہ تو ماں کو سکھانا چاہیے تھا سجھے ہاتھ سکھانا بڑے بڑے لک میں اللہ کی قصب قاری صاحب میں ڈنڈے مارا کرتی تھی پکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی کان مروڑا کرتی تھی بڑا لکمہ کیوں کھا حلق جنک والا کرتی تھی چھوٹا چھوٹا کر کے کھا چمار چمار کے کھا جانوروں کی طرح کیوں گھا رہے اوے بیرے بابو جتنے عاصل پر والے بیٹھو ایماندار اسے بتاؤ آج سے بیس بچی سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا جرہت نیوہ کرتی تھی جرہت نیوہ کرتی تھی کھڑے ہو کے کپڑے پہن لیں میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو جرہت نیوہ کرتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی باہیا ہوا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر میرے عزیزو اس وقت بات رو میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ننگے اللہ مارے گا بچے در کے باہر بھاگ جائے کرتے تھے اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے اوہ لوگو ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا لیکن غیرت پتن ہی ہمارے گھر سے کان چلی گئی اوہ لوگو اللہ اکبر پہلے گھروں سے کچھرا نکال کے ڈسبر میں ڈالا کرتے تھے اب تو غیرت کے جنازے پتن ہی کون نکال کے لے گیا اور غیرت کے جنازے پتن ہی کس میں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا خدا کے واضطے مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ کپڑا لطا ملے گا اللہ کا وعدہ اوہ اللہ سے نصیبیں مغوا مانگ لو اللہ سے غیرتیں مانگ لو اللہ سے حیاء مانگ لو خدا پاک کی قسم اللہ کا توفہ ہے اور توفہ کار کردگی کو اوپر ملتا ہے تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بن جاؤ خدا اپنی رحمت کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا اللہ اکبر فرمایا فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت چحسن مسیر عامت اللہ علیہ کے پاس روزا اللہ ایک اور اچکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ تلہ کرا دو میرا بچہ نہیں مانتا آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بوجھاؤں گا لیکن بچہ جب باہن نہیں آیا کرتا تھا تو حسن مسیر عامت اللہ علیہ کو بھی کعور چڑ گئی آپ کو غصہ آ گیا آپ نے فرمایا نہ آئیو وہ تو بچہ تیرے ساتھ مزاق کرے تو میرے ساتھ آ کے مزاق کرے میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا اما آج بلالہ مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے یہ خبر کے اندر گزرے اما موت کے ساتھ نظر آ گئے اما دوڑی دوڑی جناب حسن مسیر عامت اللہ علیہ کے پاس گئی حسن مسیر آج نین سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمیں پڑھا دے توبہ کروا دے جناب حسن مسیر عامت اللہ علیہ فرما لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رچاتا ہے اللہ اکبر ماں مایوس ہو کے واپس آئی بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس بولایا کہ اما ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا اما جان چل سب چھوڑ جائیں تو تو مجھے نہ چھوڑنا اما کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے بلا نخ نخن بھی ماں سے علیدہ ہو سکتا ہے بتا کہ اما ساری زنگی تجھے ستایا آخری میری خواہش ہے پوری کر دے گی اما کہنے لگی میرے لال بول کیا خواہش ہے تین اپنی خواہشیں کی کہ اما جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے تو پتہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا گھر کے بیڑے میں مجھے گسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا امنا فرمان ہے اس کی سزا اما اسے دے رہی ہے کیا پتا اللہ کو میرے پتر سا جائے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اے اما جان ایک کام اور کریو اے اما دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اما غیرت کا جنازہ نکل جائے گا اے اما میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں اما یہ بات پر دے کے اندر رہنے دے کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پر ترس آ جائے تیسری بات کی پھر ذرا کلیجے کو ذرا چھام کر رسینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ماں وہاں تھنیاں جھاں وہاں بابو جی تیرے تی بھی تو تین وہینے پہلے چلی گئی اللہ کی قسم اوہ میرے بھائی وقالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا دنیا کا پونڈ ڈالا نظر آیا لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی باب سراندے تاج ہوندے اب تو سر کی جو ہے باب تاج کا جو ہر وقت کارتی ہے کیونکہ باب ہر برائی میں منع کرتا ہے لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے پتر کو عذاب لگتا ہے اوہ میرے پترہ دو توفی اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں ایمان کی دولت کے بعد دو 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 فی اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے ایک توفہ باب کا ایک توفہ ماں کا ان توفوں کو ضائع کر کے دیکھ لیں اداع پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ تنگ نظر آئے گی ان توفوں کے ساتھ گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی کہ اما ایک کام کر مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن اما ایک کام میرے پہ کرنا اما کہنے لگی کیا کام کہ اما جب مجھے نلا دو غسل دلا دو کفن پہنا دو جنازے پڑھ لو قبرستان دفنا دو لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں اما تجھے قبرستان کا رستہ آوے کہاں آوے اما کیا رات کے اندیرے میں میری خواہش پہ قبرستان آ سکتی ہے کہاں آ سکتی ہوں کہ اما اللہ اکبر مجھے نہیں پتا اما بس ایک کام کریو جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اما میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکمہ اے اللہ ہے تو نکمہ لیکن جاتے ہوئے اللہ یا جزی انکساری دکھا کے چلا گیا ندامر سے رو کے چلا گیا اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی اللہ میرے قدموں پر رحم فرما اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے بس یہ آخری سانسیں تھی ادھر میں نے ماں نے یوں کر کے ہاں کی ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی اللہ اکبر میرے پیاروں دیکھو وہ ملا دفنوگا پھر ماں جائے گی وہ 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 اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا اما نے پہلی سر پوری کی اپنے گلے سے یوں کر کے دپٹا اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا گھر کے کونے کونے سے آواز آئی نہ دپٹا اس کے سر کس گلے میں ڈال تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہ گار ہے اللہ اکبر یہ تو آخری وقت میں ایسا روکے گیا اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے نرسولہ کا پیغام بیج دیا جاتے میں اللہ کو راضی کر گیا گھر جوانی توبہ کردم جوانی کے سجدوں سے تھرموس برلو بھڑا پہ کے سجدوں سے تھرموس برلو کیا پتہ فضل فرمائے نہ فرمائے آج جوانی کس ایک آنسو نکال کے دیکھ لو خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزو بھائی خدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا عمیر کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے آج میرے عزیزو خدا کو روکے دکھا دے کیا پتہ اس کی مغفرت کے ساتھ کے اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرما دے آج میرے عزیزو اللہ اکبر آج روشری پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تمدیل فرما دیتے ہیں ہم جیسے جھوٹوں کے لالاج رکھتے ہیں جب بندہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے پڑھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمی واتوب علی میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے شرک سے بیدر سے رسومات سے سود سے جھوٹ سے بدکاری سے بدفعلی سے اے اللہ نماز چھوڑنے سے ماں باپ کی نا فرمانی سے اور سارے گناہوں سے تین مرد بکو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر سنت و پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے عزقاری آسین صاحب دعا فرمائیں گے اس سے پہلے ایک منٹ کے لئے رفیقے سے